میں نے دوہزار تئیس میں کے وی آئی سی کے ڈپارٹمنٹ میں میں سر میں نے وہاں پہ ایک سیلپی لی تھی سیلپی ویت موڈی جی مگر آج مجھے جی چاہتا ہے کہ سر اس سپنے کو بھی میں سواکار کرو اس کو بھی پورا کر سکو چلیے میں کوشش کرتا ہوں میں اس پی جی کے لوگوں کو بولتا ہوں بعد میں آپ کو اس طرف لے آئیں گے جرم میں آپ کے ساتھ سیلپی لوں گا میں نے دوہزار تئیس میں کے وی آئی سی کے ڈپارٹمنٹ میں میں سر میں نے وہاں پہ ایک سیلپی لی تھی سیلپی ویت موڈی جی مگر آج مجھے جی چاہتا ہے کہ سر اس سپنے کو بھی میں سواکار کرو اس کو بھی پورا کر سکو چلیے میں کوشش کرتا ہوں میں اس پی جی کے لوگوں کو بولتا ہوں بعد میں آپ کو اس طرف لے آئیں گے جرم میں آپ کے ساتھ سیلپی لوں گا میں نے سنا آپ نے جمہ کشمیر کے دورے پر کل پردھان منتری تھے جہاں شری نگر میں سبحہ کو سمبودھت کر رہے تھے اور اسی دوران اس یوک نے ان سے سیلپی لینے کی اکشہ جاہر کی جسے پردھان منتری نے پورا بھی کیا آپ کو بتا دے کہ شری نگر سے پی ایم موڈی نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک سیلپی شیئر کی جو کی اس وقت چرچہ کا وشہ بنی ہے پی ایم موڈی نے ایکس پر پلواما کے رہنے والے اپنے دوست ناجم کے ساتھ یہ سیلپی شیئر کی ہے اور اس پوسٹ میں پی ایم موڈی نے لکھا کہ میرے دوست ناجم کے ساتھ ایک یادگار سیلپی میں ان کے اچھے کام سے پرباوت ہوا بیٹھک میں انہوں نے سیلپی لینے کا انرود کیا اور ان سے مل کر مجھے خوشی ہوئی ان کے بھوشی کے پریاسوں کے لیے میری شوک کامنا ہے اور پی ایم موڈی کے اس پوسٹ کے بعد لگاتار یہ سوال اٹھرا ہے کہ آخر یہ ناجم کون ہے جسے پی ایم موڈی نے اپنا دوست بتایا ناجم نظیر مدومکھی پالن کا کام کرتے ہیں اور پلواما کے سامبورہ گاؤں کے رہنے والے ہیں انہوں نے پی ایم موڈی کو اپنے سنگھاش اور کیسے انہوں نے مدومکھی پالن کا کام شروع کر اس کے پورے سفر کو ساجہ کیا ناجم جو کی وکسد بھارت کارکرم کی لابھارتی ہیں شہد بیچنے کی یادرہ ناجم نے سال 2018 میں اپنی گھر کی چھت سے ہی شروع کی تھی انہوں نے کہا کہ تب وہ ککشہ دسوی میں پڑھتے تھے اور اسی دوران مدومکھی پالن کا کام شروع کیا جیسے جیسے ناجم کی اس میں روچی بھڑتی گئی انہوں نے مدومکھی پالن کی بارے میں آن لائن ریسرچ شروع کر دی ناجم نے بتایا کہ سال 2019 میں میں سرکار کے پاس گیا اور پچاس فیصدی سبسیڈی حاصل کی مدومکھیوں کے پچیس بکسے سے میں نے پچھتر کلو شہد نکالا اور پچیس بکسوں سے یہ اتپادن اسی اوجنا کے تحت مجھے پانچ لاکھ روپے ملے اور دوہزار بیس میں میں نے اپنی ویب سائٹ شروع کی ناجم نے بتایا کہ دیرے دیرے ان کے شہد کے برینڈ کو پہچان مل گئی اور انہوں نے صرف سال 2023 میں ہی پانچ ہزار کلو شہد بیچ دیا شری نگر کے بکشی سٹیڈیم میں پی ام موڈی سے ملنے اور ان کے ساتھ باتچیت کرنے پر ناجم نے کیا کہا دیکھے جنہوں نے یہاں پہ انتظام کیا اور مجھے چنا کی یہاں پہ کہ میں اپنے پرائیم منسٹر کے ساتھ بات کروں تو مجھے بھی بہت ہی خوشی ہوئی کہ میں نے دیریکلی اس سے بات کی بہت ہی زیادہ خوش ہوا میں اور میری میسیج یہی ہے یوت کو اگر آپ آنا چاہتے ہو اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو اگر میں پیچھے کی بات کرو 2018 میں یہی سپنے ہی نہیں تھے تو آج میں بھی سپنے دیکھ رہا ہوں آج میں نے بھی دیکھا کہ میں بھی بڑھ سکتا ہوں تو اگر آپ بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہو اگر آپ کو آنا چاہتے ہو انٹرپنرشپ کے فیلڈ میں بزنس کے فیلڈ میں تو آپ چھوٹے سے شروعات کیجئے اور آپ کو کوئی نہیں روک سکتا پرائیم منسٹر نے مجھے سجاؤ دیے کہ مطلب اس نے بولا کہ سٹارٹنگ کیسے کی کیسے سٹارٹ کیا اور کیسے آپ کا کیسے آگے بڑھے تو میں نے اس کو ساری سارا کچھ بتایا اور اس میں سے اس نے کچھ کوششنز کیے جو بھی ویڈیو انٹرنیٹ پہ ہوگا تو اس میں اس نے کچھ کوششنز بھی کیے مجھے اور کچھ کوششنز کا میں نے آنسر بھی دیا اور لاسٹ میں اس کو میں نے ایک سیلفی ریکویسٹ کیا اور وہ بھی اس نے فولفل کیا وہ مجھے بہت ہی جائیفل مومنٹ تھا کہ اپنے آرابل پی ایم سر کے ساتھ میں نے سیلفی ہوئی